فیریکن صاحب کے سرنیٹر محسن عزیز نے سرنیٹر جلاس میں آٹے بہران پر کہا کہ وہ اس سے بھاگنا نہیں چاہتے اس مسئلے کو تسلیم کرتے ہیں لیکن اس کی کچھ وجوہات بھی ہیں جن میں ٹرانسپورٹیشن کا مسئلہ تھا سٹاک کے بارے میں صوبوں کی غلط فہمی بھی تھی لیکن یہ مسائل ایک دو دن میں حل ہو جائیں گے لیکن ہم اس سے بھاگنا بھی نہیں چاہتے ہم اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں یہ تکلیف بازار میں موجود ہے لیکن ساتھ سا یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کی وجوہات کیا تھی کچھ ٹرانسپورٹ کی سٹائک تھی اس کی وجہ سے ہوئی کچھ کہیں پہ راستے بند تھے اس کی وجہ سے ہوئی کچھ یہ تھا پروونس کا یہ جو ہے یہ رسپانسیبیلٹی ہوتی ہے کہ ایٹین امینڈمنٹ کے بعد وہ اپنے فوڈ کیوں سیکیور کریں اس میں جو ڈیٹا ملا وہ ڈیٹا کی وجہ سے بھی کچھ غلط فہمیاں پیدا ہوئیں اور وہ ڈیٹا یہ تھا کہ سٹاک میں موجود نہیں تھا لیکن اس سٹاک دیا گیا اس کی اوپر کام ہو رہا ہے اور انشاءاللہ دو تین دن میں اس کا حل نکل آئے گا